دفتر تھا انٹرس ایٹلیجنس کے وہاں پر لے جایا گیا اور ایف آئی آر درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا کیوں ہوا اس کے بعد سندھ کی پولیس چلی گئی چھٹی کی درفاظ دے دی دھر کا معاصرہ کرنے والے پاکستان رینجر کے سپاہی اور افسران تھے یہ دونوں میک میں پاکستان رینجر سندھ اور انٹرس ایٹلیجنس جو ہیں یہ وفاقی حکومت کے ادارے ہیں یہ جو رینجرز ہیں یہ انٹیریل منسٹری کو ریپورٹ کرتے ہیں اور جو انٹرس ایٹلیجنس ہے یہ پراننسٹر کو ریپورٹ کرتا ہے یعنی وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا یہ ایک حقیقت ہے اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کی ایف آئی آر بھی آئی جی صاحب درد کرانے سے کاثر ہیں کیونکہ یہ کس طرح ایک بائیس دریڈ گاف سر کہے جس کی صوبے کی پولیس اس کے ماتیت ہو وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اغواہ کر لیا گیا اگر وہ اغواہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس صوبے میں اس ملک میں کون محفوظ ہے یہ بڑی سنگین باتیں ہیں یہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ سیاست کی باتیں نہیں ہیں یہ ان حالات کی باتیں ہیں جو آج ہمارے ملک میں رونما ہو رہی ہیں اس پر طریقہ تو یہ تھا کہ مجھے اجازم صاحب صوبے کے چیف نیسٹر کو اس سے رابطہ کرتے ان کو اشور کرتے کہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی تفتیش کریں گے ہم سزا دیں گے جو لوگ ملوث ہوئے ہیں کوئی ٹیل فون نہیں آئے چیف نیسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور چونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا اور ان دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ پاکستان فوج سے ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے بھی اور انٹر سربس انٹیلیجنس کے بھی تو بلاول صاحب نے درخواست کی کیونکہ افاقی غمت سے رابطہ نہیں تھا چیف اور آرمی سٹاف سے اور ڈی جی انٹر سربس انٹیلیجنس سے کہ آپ اس معاملے کی تفتیش کریں انہوں نے وعدہ کیا کہ دس دن میں تفتیش ہوگی اور اس کے بعد پولیس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم دس دن انتظار کر لیں گے اب مسئلہ یہ ہے آئی جی پولیس جو ہیں یہ بائیس گریڈ کے افسر ہیں بی جی انٹر سربس انٹیلیجنس بھی بائیس گریڈ کے افسر ہیں بی جی اکیس گریڈ کے افسر ہیں سارے وفاقی حکومت کے افسر ہیں اب قانون کے تحت اس آرمی ایکٹ کے تحت چیف آب آرمی سٹاف تفتیش کر سکتے ہیں اپنے افسران کی یعنی جو ڈی جی انٹیلیجنس ہیں اور ڈی جی پاکستان بینجر ہیں ان کے افسران کی کہ انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا آرمی ایکٹ میں لوفل کمانڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے ازغر خان کیس میں ان لوفل کمانڈ کی بھی ڈیفنیشن دے دی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنا ضروری لوفل کمانڈ پہ ایکشن لینا ہوتا ہے اتنا ہی ضروری افسر کے لیے ان لوفل کمانڈ کو عبے نہ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے